آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور زبردست قسم کی انفرمیشن on stylistic issues of English, spoken English بعض اوقات assimilation کرتے ہیں بعض اوقات ہم لفظوں کو ایک دوسرے کے اندر مدغم کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے اندر mix up کر دیتے ہیں اور وہ اپنی sound totally change کر جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہم ایزیاتک بیک گراؤنڈ کے اندر اور دوسری بھی Middle East اور یہ وہ ادھر ادھر ہمیں ان چیزوں کا technically پتا نہیں ہوتا تو ہم اس کو پورا پورا بولنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے نہ صرف ہماری speed check ہوتی ہے بلکہ ہمیں وہ والا کمال بھی حاصل نہیں ہوتا جو کہ ایک native speaker کو ہوتا ہے تو آئیں آج ہم assimilation کی کچھ interesting information آپ کو پاسم کر دیے Let's start Most of time ہم یہ بولتے ہیں Good you یہ دیکھیں ہم نے پہلے اس لفظ کو رکھا پھر وہ کس میں change ہوگا آپ اس کو دیکھتے جائیے گا Could you change into Could you یہ totally the sound جا کے اندر change ہو جاتا ہے آپ دیکھتے جائیے گا یہ کس کے اندر change ہوتا ہے اور ہم اس کو کیسے بولتے ہیں پھر Could you Not could you Could you Did you No Did you Miss you I miss you very much This is spoken English ہم اس کو جب تیز بولتے ہیں تو ہم ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں What's your name Etc ہم جب کہتے ہیں تو اس کو ہم اس کو ہم totally change ختم کر دیتے ہیں بالکل اس کو mix کر دیتے ہیں اگلے ورڈ کے اندر تو ہم کیا کہتے ہیں What's your name What's your name تو ہم What is your name نہیں کہیں گے جب ہم spoken کے اندر especially fluent spoken کے اندر آئیں گے تو ہم اس کو کہیں گے What's your Would you ہم اس کو change کر دیتے ہیں کس کے اندر Would you یہ جا سانڈ لے جائے گا Would you please tell me your name تو یہ اس طرح سے ہم بولیں گے What is your کو ہم change کر دیں گے What's your ہم اس طرح بھی اس کو کہہ دیتے ہیں بعض وقت What's your that your into that's your چہہ سانڈ کے اندر چلا جائے گا that's your that's your into change کر دیتے ہیں ہم اس کو کس کے اندر pass your pass your pen to me اپنا pen پکڑا ہو ذرا جب ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو pass your نہیں کہتے ہیں ہم pass your بعض وقت ہم spoken انگلیش کے اندر بلکہ most of our time ہم اسی طرح کہتے ہیں had you کو ہم change کر دیتے ہیں had you does your کو ہم change کر دیتے ہیں کس کے اندر ہے does you اب یہ دیکھ لیں does you کے اندر change کر دیتے ہیں feed you کو ہم does sound mostly آخر والا اگر یا سے پہلے آرہا ہے تو وہ جا کے اندر change ہو جائے گا feed you your mother is feeding you not feeding you don't be اب دیکھیں don't با کے سامنے با ساؤنڈ کے سامنے آرہا ہے تو یہ totally change ہو کے m ساؤنڈ کے اندر چلا جائے گا don't be don't be want پھر آرہا ہے you کے سامنے جب you کے سامنے یا یا ساؤنڈ کے سامنے آئے گا جہاں بھی آئے گا یہ چاہ ساؤنڈ کے اندر change ہو جائے گا want you اور want did you want did you کے اندر change ہو جائے گا کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے کہ does sound یا کے سامنے آئے گا تو یہ کس کے اندر change ہو جائے گا just sound کے اندر change ہو جائے گا دیکھا دوستو کس طرح سے practice اگر ہم کرتے ہیں اور spoken English کے اندر جاتے ہیں نہ صرف ہمیں اس کے ساتھ ہمیں style ملتا ہے بلکہ ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کس قدر stylish ہونے جا رہے ہیں spoken English کے اندر اگر ہم وہی ordinary routine wise what are you اور ہم could you کے استعمال کو کرتے رہیں گے تو وہ style ہمیں نہیں آ پائے گا ہم اس کو change کریں گے آپ کو بتایا ہوئے طریقے کے مطابق تو اب آگے ہم اس کی تھوڑی سی practice کرتے ہیں تو آئیں دیکھیں کہ اس کی practice کے نتیجے میں کیسے ہم change کرتے ہیں اور کیسے sentence بنتے ہیں let's see I want you to understand I want you to understand don't be a fool had you ever been to a zoo watch your name could you do this for me would you hold this for me تو دوستو practice کریں اور اپنے آپ کو ایک stylistic speaker بنائیں اور کریں impress دوسروں کو rules ہم بتائیں گے آپ کو follow آپ کریں گے practice کے ساتھ اور دیکھیں کس قدر change آنے جا رہی آپ کی spoken english کیوندر stay with us tune with us and we'll give you and other information in next video and we'll take you to a next level stender take care goodbye